موسیقی کردار ادا کر رہے ہیں ملی علم لینگویج میں یہ ٹریلر ہے تو میں کیپشنز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں گا آپ لوگ کی ریکویسٹ تھی تو میں آپ کی ریکویسٹ پر یہ ریاکشن دینے جا رہا ہوں تو بینہ کوئی ٹائم جائے کی آئیے ٹریلر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں اپنا ریاکشن بھی دوں گا اور ریویو بھی کریں گے If you have not already subscribed to my channel then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos نہیں please connect your headphone oh i'll miss that uhreedat ureedat uhreedat uhreedat uhreedavam jivichu ڈبلہ 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 موسیقی موسیقی یہ جوالے ہمارے بیشترہ ڈیلی بیشترہ اس کا تعلیٰ پلٹکم اقید ہے اگل ہے جوالی اگل کی طرف جوالی میںرے اس کی طرف اس کا مطلب اس کا احساس جیسا ایک ایک لیشترہ ملان ہمارے مجھے اچھا 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 خیل دست پاسٹر ہندو کل کل کن محر آنے اسلاام میں ویدیس ہندو پری کرسطیاں کڑی لیو رو بیرے ہوئی لوصیفر وادا خففل اسی بی لیسی капشک ٹریلر دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ مووی لکس کوائی گوڈ انگیجنگ پلیٹیکل ڈراما ہے لیکن مجھے اس سے ایک اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ لوسیفر کے کانسپ پر بیسٹ ہے مووی لوسیفر جیسے اس ٹریلر میں خود بتایا گیا ہے کہ بائیبل میں اس کو لوسیفر کہا گیا ہے ہندومت میں اس کو بھی محل میں شیطان بولا جاتا ہے اور اسلام میں اس کو ابلیس کہا جاتا ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے تو ایک کانسپٹ ہے اگر آپ الومناٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہو ان کا ایک کانسپٹ یہی ہے کہ شیطانی ایک قوت ہوگی یا شیطان ہوگا جو سردار ہوگا یا ایول ہوگا وہ ہی انسانیت کو بچا سکتا ہے یہ وہی تھیوری امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی ہے کہ this is not a war between god versus evil it's a war between evil versus evil یعنی کہ اگر ایول جیت بھی جاتا ہے ایول کو مار کے تو وہ تو ایول ہی رہے گا اس کا کام ہی ہے کہ ہر چیز کو بگاڑنا خراب کرنا تو ایڈونڈ انسٹینڈ کہ یہ تھیوری کیوں اپنانے کی کوشش کی ہے اگر لوسیفر ہٹا دیتے ہیں اور وہ جو نیریشن ارلیئر ٹریلر میں دکھائی گئی وہ ہٹا دیتے تھے تو i think it's a political drama quite engaging quite beautifully shot digitalized زبردست کیا گیا ہے کیونکہ ٹریلر کی شروع میں دکھائی گیا ہے کہ اپنے ہیڈ فون لگا گے اس ٹریلر کو دیکھو کیونکہ اس کا sound system very well digitalized huawei یعنی کہ advanced digital system پہ بنایا گیا ہے تو production wise her film is good Mohanlal looks amazing جو ان کا ایک character ہے as a lucifer وہ play کر رہے ہیں he looks amazing Vivek O'Brien he's a jinx man he can't act at all جس character میں ان کو دکھایا گیا ہے he can't portray their impressions or expression اور ایک ہوتا ہے کہ کسی character کو آپ کسی بھی trailer میں دیکھو یا movie میں دیکھو کہ وہ آپ پہ چھاپ چھوڑ دیتا ہے but i think he lost his mojo actually Vivek O'Brien should stop actually شروع میں جب وہ آئے تھے انہوں نے کمپنی اور ہی کمپنی موویز کی تھی رام کبال ورمہ کے ساتھ he was really good and after that جو ان کا spat ہوتا تھا between Salman Khan اور Ashwarya Rai and then he did the wrong things or whatever جو بھی ہوتا اس کے بعد سے this graph is going down and down and down I don't know why producers or directors are considering him as an actor Other than that اگر Lucifer کا جو concept اور narration side پہ رکھ دیا جائے تو film looks quite good and amazing Malayalam super star ہے Mohanlal تو ان کو I think definitely public will watch the movie لیکن پہ میرے لیے No, no actually میرا reaction بس یہی تک تھا میں جتنا کوشش کر سکتا تھا as honest unbiased or natural reaction دینے کے لیے میں نے کوشش کی اگر آپ کو میرا reaction پسند آیا تو please اس کو like کیجئے subscribe کیجئے میرا چینل کو اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو bell button کو press comment نہ بھولیے for the notification of my latest videos اگلے ویدیو اگلے مجھے اجازت دیئے لیکن جانے سے پہلے please like this video share with your friends and families yes please yes کر دیا share کا button ہے ساتھ ہی dislike کے بعد ہے dislike پہ press نہیں کرنا share کے button press کرو کو share کرو thank you yes اگلے ویدیو اگلے ویدیو اگلے مجھے اجازت دیجئے اسٹے سے خوش رہے ہیں السلام علیکم میں good bye مجھے اگلے ویدیو